نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ میں سبی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اللہ رب العزت نے پیغمبر کو عالمین کے لیے لحمت بنا کر بھیجا عالم چار ہیں نمبر ایک عالم ارواح نمبر دو عالم دنیا نمبر تین عالم برزخ نمبر چار عالم آخرت عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے عالم دنیا کام کی جگہ ہے عالم برزخ آرام کی جگہ ہے عالم آخرت انعام کی جگہ ہے جہاں تک تعلق پہلی چیز کا ہے یعنی عالم ارواح اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام لوحوں کو مخاطب کر کے فرمایا علستو بی ربکم کیا میں تم سب کا رب نہیں سنن القبرالی بہکی میں امام بہکی فرماتے ہیں سب سے پہلے روح محمد نے بلا فرمایا ہے آپ کے بلا فرمانے پر باقی انبیاء اور روحوں نے بلا کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی پیغمبر کی وجہ سے رب تعالیٰ کی ربو بیت کا اعلان ہوا ہے نمبر دو عالم دنیا مسلمان تو پیغمبر کی آمد کو اپنے لئے رحمت سمجھتا ہی تھا سمجھتا ہی ہے اور سمجھتا ہی رہے گا لیکن کافر پر بھی رحمت اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے قرآن کریم کا اگر مدارہ کیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے باس کفار مشرقین زدو عناد میں اس قدر حد سے بڑھے کے حرام مکہ میں کڑے ہو کر کہا اے اللہ اگر یہ دین محمد سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اب ان کفار مشرقین پر آسمان سے پتھر برسنے تو چاہیے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہمیں فرمایا اے اللہ کے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہو ان پر آسمان سے عذاب نہیں آسکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر پر بھی رحمت اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے نمبر تین عالمِ برسخ قبر میں فرشتے تین سوال کرتے ہیں نمبر ایک من رب کا نمبر دو من نبی کیوں کا نمبر تین من رب کا تیرا رب کون ہے من نبی کیوں کا تیرا ربی کون ہے من نبی کیوں کا تیرا دین کیا ہے جب تو کوئی شخص ربی کی محمد نہیں کہے گا عالمِ برسخ کے عذاب بچنا نہ ممکن ہے نمبر چار عالمِ آخرت حضرت اممہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے تین نبالی بچے دنیا سے وفات پا جائیں وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے والدین کے لئے سفارش کریں گے حضرت اممہ عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی جس کے دھو ہوں گے اللہ کے نبی نے کہا وہ بھی سفارش کریں گے حضرت اممہ عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی جس کا ایک ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی سفارش کرے گا حضرت اممہ عائشہ پہ قربان جاؤں سوال پہ سوال کرتی جا رہی ہیں حضرت اممہ عائشہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی جس کا قیامت کو کوئی نہ ہو اس کا کیا بنے گا اما عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی جس کا قیامت کو کوئی نہ ہو اس کا کیا بنے گا اللہ کے نبی نے فرمایا مَنَّنْ يَكُلْ لَهُ جس کا قیامت کو کوئی نہ ہو اَنَا فُرَدُ اللَّهُ اس کو سپارش میں خود محمد کروں گا نمیتہ ذکر نپینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں مرد دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم